آج بھی ہم اس طرح کا کوئی اخبار آپ کو فورٹ نائٹلی نہیں ملے گا اردو میں اتنے اس لیول کا میں نے اس کی فائلز دیکھی ہیں اور یہ بڑا خوبصورت اتفاق ہے کہ اس کا سارا سارا میٹریل مجھے اس کام کو کرنے کے لیے ایٹی فائی ایٹی سکس میں اس شہر سے ملا حیدرباد سے کیونکہ اٹھارہ سو ستاون کے بعد غدر کے بعد دلی کی جو کالج کی لیبریڈی تھی وہ تو لوٹ لی گئی تھی اس آگ لگا دی گئی بہت سارا سامان اس میں سے لوگوں نے کسی طرح سے نکالا کچھ لوگ اس میں سے کچھ فائل فائید الناظرین کی لے کر حدرباد آ گئے یہاں آ کر آسفیہ لیبریڈی میں وہ رکھا گیا اور صدیقی ریمان قدوائی صاحب اردو کے ہمارے پروفیسر تھے جینیو میں انہوں نے ماسٹر آم چندر پر ایک کتاب کی تھی بہت سال پہلے اس میں کے حوالے سے مجھے بہت ساری چیزیں ملی تو پھر میں حیدرباد آیا اور یہاں آ کر اب یہ بھی مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو جب یہاں پہنچے لیبریڈی میں آسفیہ لیبریڈی میں تو یہ ایٹی فائید کی بات ہے ایٹی فائید ایٹی سکس تو میں نے ان سے کہا کہ یہ فائید الناظرین کی کچھ فائلز ہیں ایک محبہ ہند اور فائید الناظرین اٹھارہ سو اکتالیس سے اٹھارہ سو بہاون تک تو لیبریڈی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ صاحب ایسا ہے کہ یہ تو ہوتا تو تھا ہمارے ہیں لیکن ابھی تو وہ بہت سارا مٹیریل ہم نے اوپر ڈال دیا ہے جو بیڈ آؤٹ کر دیا ہے اور تو وہ ایک کمرہ ہے وہاں پر پڑا ہوا ہے اس ہی میں ہو سکتا ہے وہ فائیل ہو میں نے رہا بھئی آپ کیسے آپ یہ تو امپورٹنٹ فائیل ہے آپ کیسے پھیک دیا ہے وہ اردو میں ہے یہاں تو کوئی پڑھنے والے نہیں تھا ہمارے جو سٹاف ہیں انہوں نے کہا کہ صاحب یہ تو وہاں اوپر ڈال دیجئے تو میں نے بھی مجھے وہاں تک لے جاؤ میں خود دھون لوں گا کہ نہیں وہ تو اس میں تو آپ سیڈی نہیں ہے وہ تو سیڈی لگا کے وہاں جانا پڑے گا تو انہوں نے سیڈی لگا کے وہ پہنچایا اوپر اور وہاں جانے کے بعد آپ یہ دیکھئے کہ اس میں کبوتر تھے اس میں بینڈو میں کھڑکیاں بھی نہیں تھیں اور سارا یہ میٹریل اردو کا کیونکہ مجھے تو فائد ناظرین چاہیے تھا اس کے علاوہ میں نے کم سے کم پچاس فائلیں دیکھیں اردو کی فائلیں اور سبجیکٹس پر وہ سب ڈمڈ تھیں دو دن میں جا کے پانچ یا چھ سال کی فائلیں مجھے ملی اٹھارہ سو اکتالیس بیالیس تیتالیس ایکیہون باون وہ نکالنے کے بعد میں نے ان سے کہا کہ یہ مجھے دے دیجئے آپ نے تو ٹھیک دیا تھا یہ میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں آپ کے لئے تو کبال ہے کہ نہیں صاحب آپ ہم دے تو سکتے نہیں تو پھر انہوں نے خیر ultimately photocopy کر کے وہ دیا چار سال میں بعد میں واپس آیا تو وہ فائل تھی ہی نہیں وہ اس ریکارڈ میں بھی نہیں تھی ڈمڈ میں بھی سب ختم اس کیٹلوگ بھی غائب اس کی ریٹن کمپلینڈ کیا میں نے تین تین لیٹرز لکھے اس پر کچھ نہیں ہوا تو یہ حال تو ہمارے اردو کے لیے جو ہمارا آج کا کیا انسٹیٹویشنز ہیں ان کا ایٹیٹویڈ ہے جس کو کیا کیا جائے لیکن ہیدر آباد میں یہ یہ میٹریل ملا اس کے بعد فیواز الناظرین کیم بات کر رہے تھے فیواز الناظرین جو اخبار تھا وہ فورٹ نائٹلی ماسٹر رامچدر نے نکالا اب اس میں وہ پوری فورٹ نائٹلی اخبار میں باقاعدہ ترجمہ کرتے تھے جیسے نئی نئی نیوٹنز لاو پولی کا پرنسپل کیا ہوتا ہے وہ کیسے اردو میں استعمال کیا جائے زمین گول ہے اس کو کیسے پروف کیا جائے اس کی پوری ڈائیگرام بنا کے ایکسپلین کرتے تھے جیوسینتریزم سے ہلیوسینتریزم کیسے شفٹ ہونا چاہیے اردو سپیکنگ جو لوگ ہیں ان کو پہنچائے جائے اس سب کو وہ پورا کوشش ہے پرنٹنگ پریس کیا ہے کیسے انگریزوں نے پرنٹنگ پریس آئی اسے کیسے چلتی ہے کیا ہوتا ہے جیوگرفی وائلڈ اینیملز اس کو آپ فائلز کو اس میں دیکھیں تو بہت ہی بہت ہی انٹریسٹنگ ہے اور ایسی ایسی چیزیں ہیں جو اردو پڑھنے والے لوگ پاپلر لیول پر جن لوگوں کو وہ لوگ جانتے ہی نہیں تھے اٹھارہ سو پچاس اور ساٹھ میں باون تری پن تک وہ اس چیز کو اخبار کو چلاتے رہے اس کے بعد وہ ظاہر ہے کہ اس کا ایک سرکولیشن بھی بڑا لیمیٹیڈ رہا کچھ پڑھنے والے کم تھے تو وہ زیادہ سسٹین نہیں کیا دس سال وہ ایفرٹ چلا ماسٹر رمچندر نے اس کے علاوہ ایک اور دو بڑے ایمپورٹنٹ کام اردو کے لیے کیے سائنس ان اردو ایک دو کتابیں لکھی ایک تھی تسکرات کاملین اب اس کتاب کو آپ دیکھئے اب اس کی ایک کپی مجھے رضا لیبری رمپور میں ملی ڈھونٹے ڈھونٹے اور اس کی فوٹو کپی پھر استعمال کیا میں نے اس میں انہوں نے دنیا کے یورپ کے ہی نہیں عرب ورلڈ کے اور دنیا کے اور ممالک کے سائنٹسٹ اور نولیج یافتہ لوگ پڑے لکھے لوگ ان سب کے بیگریفیکل سکیچز اردو سپیکنگ اردو ریڈنگ لوگوں کے لیے جو محصر نہیں تھے اس زمانے میں لوگوں کو اٹھارہ سو پچاس میں پیتھالیس میں مل ہی نہیں سکتے تھے کہ نیوٹن کون تھے گلیلیو کون تھے گلیلیو کی زندگی کی آرکیمیڈیس نے کیا کیا تھا یہ سب عام زبان میں اس وقت کی عام زبان میں کوشش کیا لوگوں تک پہنچانے کے لیے کولوسیم روم کا کولوسیم کیا ہے تو یہ اس طرح کی چیزیں جو اردو پڑھنے والا بلکل نصیبی نہیں تھا جو انگریزی والوں تک محدود تھی اور انگریزی والے ہی پڑھتے تھے تو وہ سب انہوں نے ترجمہ کر کر کے لوگوں تک پہنچانے کے کوشش کی دوسری ایک کتاب ایک بہت ہی انٹریسٹنگ کتاب ہے بھوت بھوت نیہنگ بھوت نیہنگ جو ہے وہ کتاب کی کاپی مجھے نہیں ملی لیکن اس کے بارے میں کچھ ادھا ادھا سے پڑھنے کو ملا وہ انہوں نے کوشش کیا اس میں کہ یہ جتنے بھی میریکلز ہوتے ہیں اور یہ پوشش یہ تھی کہ سائنس کے ذریعے یہ لوگوں کو بتانا کہ یہ بھوت کچھ چیز نہیں ہوتی میریکل کچھ چیز نہیں ہوتا اور یہ جو سب عام سپرشیشن پھیلے ہوئے ہیں ان کو سائنس کے ذریعے کیسے اس کو لوگوں تک یہ بتایا جائے کہ یہ سب بالکل بے خوفی ہے اس پر یقین رکھنا تو یہ پوری ایک اس پر ایک پوری کتاب انہوں نے لکھ کے یہ کوشش کیا فیزکس اور کیمسٹری کے ذریعے موڈرن فیزکس اور کیمسٹری کے تجربات کے ذریعے کہ یہ سب چیزیں کس طرح سے ہم ان کو سائنس کے ذریعے ڈسپروف کر سکتے ہیں ایک تیسری کتاب جو بہت زیادہ پسند آئی مجھے خاص طور سے ہے اور آج اس کی بڑی ریلیمنس ہے اجائے بات روزگار یہ قریب سو پیچ کی کتاب ہے اس میں کچھ ایسے چیزیں اردو ریڈنگ پبلک کے لیے انہوں نے میسر کرائیں جو جو لوگوں کو نہیں پڑھنے کو ملتی تھی جس میں دنیا کی عجیب عجیب چیزیں عجیب عجیب تھیوریز بیلڈنگز اسٹرکچرز جو انگریزی میں میسر تھی لیکن اردو پڑھنے والوں کو نہیں تھی تو ان کو سکیچز بھی بنایا تصویریں بنائیں خود اپنے ہاتھ سے اور بنا کے کوشش کیا بتانے کی کہ یہ کس طرح سے کیا کیا چیزیں دنیا بھر میں ہیں اور ان سے آپ ان کی جانکاری سے آپ کو کیا حاصل ہو سکتا ہے کچھ ایسے جانور جیسے آج سہم ہمارے لیے وہ کچھ بھی ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے شطر مرگ اٹھارہ سو باون میں شطر مرگ تو ہندوستان میں جانتے نہیں تھے لوگ افریقہ میں ہوتا ہے تو شطر مرگ کیا ہے عجیب و غریب جانور اس کا ٹائٹل بھی ہے عجیب و غریب جانور تو اس میں انہوں نے پوری کوشش کی کہ شطر مرگ کیا ہے کہاں رہتا ہے کیا کھاتا ہے کس طریقے کی کلائمیٹ میں رہتا ہے تو اس طرح کے بہت سے جانور بہت سے ویل کی بارے میں ویل کے بارے میں تو اٹھارہ سو پچاس میں کوئی جانتے نہیں تھا تو ویل کی پوری ڈسکرپشن اس کی پوری تصویر کیا سائز ہے اس کا کہاں پائی جاتی ہے تو یہ اردو کے لیے جو ایک بڑی بھاری خدمت ماسٹر رام چندر نے اٹھارہ سو پچاس میں کی پوپلر سائنس خاص طور سے جس کی بات آج ہم کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ ایک دوسرا نام ایک بہت ہی امپورٹنٹ جو عام طور سے لوگ جانتے ہی نہیں بڑے افسوس کی بات ہے اور ان کے بارے میں میں نے کچھ سوالہ لکھا کچھ سال پہلے منشی زکاولہ منشی زکاولہ رام چندر کے طالب علم بھی تھے اور میتمیٹکس کے ٹیچر تھے خود بعد میں دلی میں بھی پڑھایا میور سینٹر کالج علاباد میں اربیک کے پروفیسر تھے اور پھر اردو میں سائنس کے ترجمے کیے اور کتابیں لکھی منشی زکاولہ نے خود قریب سو سے زیادہ اردو میں ترجمے اور کتاب پوپلر بکس اور ٹیکس بکس اٹھارہ سو نووے تک انیس سو دس تک جب تک وہ چودہ میں شہد ان کا انتقال ہوا تب جب تک وہ زندہ رہے وہ لکھتے رہے اور پورا اس کا ایک لوگوں نے سروے بھی کیا کہ کتنے کتنے ورڈز کتنے ورڈز ایک دن میں وہ لکھا کرتے تھے ان کا اتنا ٹائمٹیبل تھا کہ کتنے ترجمے ایک دن میں کرتے تھے اور ایک دن میں کتنے پیج ترجمے کرتے تھے انہوں نے پورا ایک اس کا انیلیسس بھی کیا تھا اپنا تو اتنے وہ ڈسپلنٹ آدمی تھے اور کمیٹڈ تھے کہ انہوں نے پورا پوری زندگی صرف اسی کاؤز کے لیے کچھ اور کیا ہی نہیں اردو میں سائنس پوپلر سائنس اور ٹیکس بک سائنس اور کوشش یہی تھی کہ ایک کتاب تھی ان کی وہ قریب چھہ سو پیچ کی جو مجھے وہ کتاب بھی ہیدر آباد سے ملی اور پتہ نہیں آپ لوگوں کو واقفیت ہے اس کے کہ نہیں آج تو وہ ختم ہو گیا ایک عبدالسامت خان تھے جو اردو ریسر سنٹر چلاتے تھے جب میں یہاں اس میں سالر جنگ میوزیم لیبریری میں کچھ کام کر رہا تھا تو وہیں پر مجھے کسی صاحب نے بتایا کہ یہاں پیچھے کالی خبر کے پاس پیچھے جائیے تو ہمارے پر ایک اردو ریسر سنٹر ہے تو میں وہاں گیا اور خان صاحب سے ملاقات ہوئی وہ ان کی صحت بہت خراب تھی اس وقت اور ایسدما کے مریض تھے تو پہلے دن تو انہوں نے کوئی خاص مجھے لیفٹ نہیں تھی انہوں نے سوچا کہ بتا نہیں کون ہے سیریس ہے بھی کی نہیں کہ آپ کال آئیے تو اگلے دن میں گیا ان کے پاس تو ان کو لگا کے سوئی دن لوٹ کے آگیا تو ہو سکتا کچھ سیریس ہو تب پھر انہوں نے کچھ بات شروع کیا اور اپنا وہ اردو ریسر سنٹر دکھایا دو تین ہال تھے جس میں چھمپیس کتابیں مجھے مرشی زکاولہ کی ملی جو مجھے کہیں نہیں ملی پہلے تیرہ والیوم on ہسٹری آف انڈیا ایک بہت ہی خوبصورت کتاب on سائنس جو مرشی زکاولہ نے لکھی اور بہت ساری چیزیں جیومیٹری پر منسوریشن پر کچھ کچھ ان کے ان کے ٹانسٹیشن سے انگریزی سے اور ایک کتاب تھی سہی فائی فطرت جو چار سو پیج کی کتاب ہے جو مجھے زکاولہ نے اٹھارہ سو پیچھتر یا بہتر میں لکھی جو کہیں نہیں ہے جو یہاں سے ملی جس کے میں نے فوٹو کپی کرایا ان سے اجازت لے کے اور نیچرل سائنسز کے اوپر جو ٹیکسٹ بک ہے جو منہ ہی ہے اور جس میں اردو میں پوری موڈرن سائنسز کی سارا جو تھیریز ہیں جو کچھ اویلیبل تھی اس وقت ڈائیگرامز کے تھو ایسٹرونمی کا میتمیٹکس کی اس سب انہوں نے اس ایک کتاب کے اندر کوشش کی لوگوں تک پہنچانے کی یہ پوری کوشش صرف پاپیلر سائنس کی نہیں تھی اب آج تو ہم اس کو پاپیلر سائنس کی طرح دیکھتے ہیں بہتے لوگوں نے استعمال کیا وہ ایک سیریز ٹیکس بک تھی اس وقت تو وہ سائنس کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے پڑھانے کے لیے استعمال کی جا رہی تھی تو صرف پاپیلر سائنس نہیں تھی آج ہمارے لیے پاپیلر سائنس ہے کیونکہ ہم ٹیکس بک پڑھانے میں تو کہیں استعمال ہوتا ہی نہیں کہیں کہاں پڑھا جاتا ہے تو اب تو وہ پاپیلر سائنس ہے جو بھی کچھ اردو میں ہوا اس وقت لیکن اس وقت وہ سیریز افرٹ تھا ایک ٹیکس بک تھی جو کچھ اسکولز میں باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی اور استعمال کی جاتی تھی ہیدر آباد میں تو انیس سو سیتالیس تک رہا ٹیکس بک کیونکہ یہاں تو نظام کے جب تک حکومت رہی تو وہ اردو میڈیم رہا اور شمس العمرہ کی جو افرٹس ہیں اس پر میں نے کچھ کام کیا ہے اس کے بارے میں میں بات اس وقت نہیں کر رہا ہوں لیکن اٹھارہ سو تیس میں ماسٹر رام چند سے پہلے شمس العمرہ کی جو ترجمہات ہیں اتنا سارے آبیلیبل ہیں اور پوری گائیڈ لائنز جو عثمانیہ نے استعمال کی بعد میں اردو میں جو ترجمہ کیے اپنے کورسز کیلئے وہ تو شمس العمرہ کے ٹائم اٹھارہ سو تیس چالیس میں پچاس میں آپزویٹری بنائی پوری رستخانہ کیا اور ایک پوری ایک پریس ایک اسٹیبلیش کی کالیجز بنائے تو وہ سب سب میں اردو تھی سب میں اردو میں سائنس تھا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آزاد ہونے کے بعد ہندوستان وہ سارا میڈیو انسٹیکشن ختم ہو گیا آزادی سے پہلے تو چلتا رہا اردو چلتی رہی اور آزادی آتے ہی وہ لینگویج کا استعمال ظاہرے کا ختم ہوا اس کے بعد پھر وہ اور زبانے اس کے حالات کی ساب سے رہا ہے کہ ظاہرے کے لیکن اردو والوں نے خود اپنا اس کو بھلا دیا اور صبح بات کر رہے تھے کہ کوئی بھی زبان آپ اس سے آپ کچھ امید کری نہیں سکتے جب تک کہ جب تک کہ اس زبان کو آپ ایمپلائمنٹ سے روزگار سے نہ جوڑیں اگر ایک یہ ڈی لنگ ہو جائے گا روزگار سے تو زبان کی کوئی اہمیت نہیں رہتی آج افسوس کی بات ہے کہ اتہ پردیش جیسے صوبے میں جہاں سے ہم آتے ہیں ہم لوگ کچھ لوگ وہاں آپ جائیے تو نئی جنریشن پڑے لکھے فیملیز میں جاہل فیملیز کے چھوڑی ہے پڑے لکھے فیملیز میں ہندی اور انگریزی کے علاوہ جو تھوڑے سے بہتر ہیں وہ انگریزی سکول والے ہیں جو تھوڑے سے بیچارے نہیں ہیں تو وہ اپنا ڈیسی سکول میں جاتے ہیں تو وہ ہندی والے ہیں اردو کا کہیں کوئی مقام نہیں ہے ان سے آپ بات بھی کیجئے تو وہ بات صحیح ہے انہیں کہا اردو کا ہم کریں کیا اردو کیوں پڑھائیں اور اردو کا استعمال کیا ہے بھر نوکری ملنی نہیں ہے نوکری ملے گی دیونگری سے اردو ہندی پڑھ کے یا اگریزی پڑھ کے تو وہ ظاہر ہے کہ ایک وہ ڈی لنک جب سے ہوا تو وہ اردو کا اب کوشش جو آج ہے وہ ظاہر ہے کہ کوشش ہونی چاہیے کیونکہ ایک پھر بھی بہت بڑا طبقہ ہے جو اردو میں پڑھنا چاہتا ہے اور ان کو محروم محروم رکھنا جو ہے وہ ایک بڑا کرمنل ایکٹیویٹی ہے اس کو اس کو ہمیں فروغ نہیں کرنا چاہیے اور اس میں کوشش یہ کرنے چاہیے کہ اردو میں جتنا بھی ہو سکتا ہے جتنا بھی محدود طبقہ ہے جو چاہتا ہے کہ وہ اس کو اردو میں کچھ سائنس پڑھنے کو ملے اس کے لیے کوشش ہونی چاہیے اور ویژیان پرسار کا جو اپنا کمیٹمنٹ ہے جو کوشش ہے اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیویسٹی تو ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے اور اس کا استعمال اگر دونوں مل کے کریں کولیبریٹیو لیول پر جیسے آج یہ شروعات ہے تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس میں کوئی کامیابی ہمیں نہیں ملے گی ضرور ایک بہت بڑا ایک کونٹیبوکشن ہو سکتا ہے پوپلر لیول پی بھی ہو سکتا ہے اور کچھ کالجز میں اگر کہیں کہیں اردو میڈیم کے سائنس پڑھانے چاہتے ہیں لوگ تو وہ اس کے لیے ٹیکس بک بھی لکھی آسکتی ہیں ترجمہ بھی ہو سکتے ہیں اور ٹیکس بک لکھی بھی آسکتی ہیں اور کچھ لوگوں نے مجھ سے دلی میں کچھ کچھ جگہ بات ہوتی رہتی ہے کہ سب مدرسوں میں سائنس ہونی چاہیے اور وہاں پر بھی ظاہر ہے کہ مورڈرن سائنس تو میرا پناہ یہ ہے کہ لوگ تو ایک تھوڑا سا مدرسوں کی جب بات آتی ہے تو فوراں ہی بہت ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں کہ سب مدرسے تو خود تیار نہیں ہیں وہ تو اگر آپ کچھ کیجئے تو وہ اس کو کہتے ہیں کہ آپ آؤٹسائیڈ انٹیونشن ہیں ہمارے جو نساب ہے اس میں آپ دخل کسی دے سکتے ہیں تو میرا اپنا وہ یہ ہے کہ آپ کم سے کم ہماری جو منسٹری ہے اس کا اپنا ایک سروے ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ خریب 7-8% 10% یا 9% لوگ مسلمان بچے مدرسوں میں جاتے ہیں اس سے زیادہ نہیں ہیں اب آپ اگر 10-8% 10% کی لیے یہ کوشش کریں کہ مارڈن سائنس پہنچی جائے تو اچھی بات ہے لیکن اگر کچھ مدرسے اس کو ایشو بناتے ہیں تو سرکار کا یہ فرض نہیں ہے کہ وہ پیشے ہٹے کے ساتھ مسلمان تو پڑھنے نہیں چاہتے یہ ایک مدرسوں نے جہاں ریسٹرکشن اس پر کچھ کوشش کی رییکشن کیا تو وہ ایک ایشو ہو جاتا ہے کہ صاحب مسلمان تو خود ہی نہیں پڑھنا چاہتے اور مدرسے مدرسوں کو یا ان کے رییکشن کو مسلمانوں کا رییکشن مانا جاتا ہے یہ نہیں دیکھتے کہ 90% لوگ تو باہر ہیں 90% لوگ تو مینسٹریم سکول میں جاتے ہیں اور یہ نہیں جاتے تو آپ ان 90% کیلئے کوشش کیوں نہیں کرتے اب 10% کو بھول جائیے اگر وہ نہیں بھی چاہتے ان میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں تو آپ ان کی مدد کریں جو نہیں چاہتے ان کو چھوڑیں وہ ایک بہت اہم کام کر رہے ہیں مسجدوں کے لئے امام پیدا کرتے ہیں ان کو نوکری ملتی ہے ٹھیک ہے تو ان کو کرنے دیجئے وہ تو ان کا روزگار کا ذریعہ تو بنا ہوا ہے مسجدیں ہیں ان میں جا کے نوکری ملے گی اچھی پیل سبل صاحب کے سامنے یہ کچھ بات چیت ہوئی تو میں نے ان کے سامنے یہ بات کہی صاحب آپ نوے پرسنٹ کے بارے میں کیوں نہیں سوچتے ہیں آپ اس دس پرسنٹ کا الزام لگا دیتے ہیں پوری کمیونیٹی پر کچھ لوگ نہیں پڑھنا چاہتے ہیں نہ پڑھنا چاہیں تو یہ ایک کچھ مددے ہیں جو ہمارے سائنس میں خاص طور سے سائنس کمیونیکیشن کے لیے اردو میں سائنس کمیونیکیشن کے لیے اگر جو لوگ مدرسوں میں بھی پڑھنا چاہتے ہیں ان میں بھی استعمال ہو سکتا ہے اور مین سٹریم جو لوگ ہیں ایڈوکیشن سسٹم سے باہر بھی لوگ ہیں جن کو شوق ہے سائنس کے بارے میں پڑھنے کا اردو میں تو ان تک بھی یہ چیز بڑی خوبی کے ساتھ پہنچ سکتی ہے شکریہ پروفیسر عرفان حبیب صاحب آپ نے بہت ہی متاثر کنانجاز میں بہت ساری انفرمیشن ہمارے سامنے کمیونیکیٹ کی حفیظ نے کہا تھا اثر ہوا تو یہ تخریر کا کمال نہیں اثر ہوا تو یہ تخریر کا کمال نہیں میرا خلوص مخاطب تھا میں کہاں بولا شکریہ اب میں now i want to invite پیوی سوپا راو پیوی سوپا راو پیو گا بOLD شکریہ 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 ویڈیوہ کیا limite میں علیہ کرنے کے بالتحالی علیہ ویڈیوہ میں اور کسیih عملποوسیتی بھی اپنی معلومہ ویڈیوے کرنے کا محتاج لاماً اس میں پورتانی کے سیکھنے میں شروعہ ویڈیوہ کمیمان میں ہیارت وہ میں تباپل کردے گارا کمیمال ہے تو کوئی دن میں مہربانا باستی دیا ڈیوڈا رہے گا مجھے بارے مجھے بہتی بارے تکیب تھوڈا اور دیا درین جاتایی زیادہ کے ساتھ اے مجھے ہیں جمعہ امید ملتے ہیں اس کے عام رسول اللہ امید جوال درستان امید امید دلپا سیدیو کامید امید 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 پاکستان اسلامباد علیہ وقتی امید 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 امیدٹا ہے اس کے دیور بارے دام کچھ دور پر مجھے ہیں وہ تجربہ مجھے ہیں میں شہر مجھے ترکیوہ دراجت کے ساتھالی پھر کوئی امتاد دکار ہے میں اس کی دیور مجھے ہیں میں دیکھنا چیکیوڑا درسمت ہے میں متعلق قدرت انمجھا ہوں میں وقت رو میں اجتا ہوں میں شہر چیز میں امتاد دکھر کوئی درستان چیز خود۔ اس کے لئے ہرتاș بارد میں نے ایک معروف باستان مزلی دار قلی سے، وحتاج میں اگرادم کے سفاؤلی دور باستان علیہ دار escreves یعنی وقاری ملک کلی سفاؤل یا سفاؤلی داری ڈیسی تعلید مشکل باستان علیہ دار ایدار رسولی مختلف مجلی داری مجلی کے لئے اور فردید ہیں میں وہ قبل المنکتر باستان علیہ دارد انسانتر خورج کے لئے کیابی شخصی فرم ela کو بالتلاغ پر کامل آخر بھی ومیارتل عرصان